جگرِ محبت کو بیت نہیں لیتا جب تک اس اللہ کا گروہ گار خدا رن کے رحم و گرم کو شکن لیتا سب مجھا پہ مجھا ہو جاتا ہے تو ایسا تو بھجم آپ کی سیوہ میں عرض کرتے ہیں جی جنگل سب گروہ دے رہے ہیں جنگل سب گروہ دے رہے ہیں ہم سنیاں دن ہوں جنگل سب گروہ دے رہے ہیں کیارا جاچا رنگتہ ہر جنسل میں لوں ترے جار سے سندے نیچے جائے ہم سوی یا جو آئے ہم سوی یا جاچا رنگتہ ہر جنسل میں لوں ترے جار سے سندے نیچے جنسل میں ہم سوی یا جاچا رنگتہ ہر جنسل میں ہم سوی یا جاچا رنگتہ ہر جنسل میں موسیقی 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 تیرے چیار کے چندے میں جیتا ہے ہر کل یاد وہ آئے جن شکر دیں گیاری گاٹا دن جیتے میں گیاری رہ بڑھ رحمت دو ہر زمجم تیرے چیار کے چندے میں جیتا ہے تیرے چندے میں جیتا ہے باج مندل موٹی میں نہ آئے باج مندل موٹی میں نہ آئے ایسا تھی آپ آیا بایا جائے نہ بتا تیرے چندے میں جیتا ہے بایا جائے نہ بتا ساری عمر چاہے تیرے چندے میں جیتا ہے تیرے چندے میں جیتا ہے تیرے چندے میں جیتا ہے جیتا ہے جیتا ہے تیرے چندے میں جیتا ہے شاہ ست نام جیتا ہے شاہ ست نام جیتا ہے جیتا ہے نام جیتا ہے بایا جیتا ہے تیرے چندے میں جیتا ہے بایا جو تیرے چندے میں جیتا ہے موسیقی موسیقی اس قدر چلا کرتے ہیں کہ ان کی نگاہ میں ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں آگا وہ کہتے ہیں میری آنکھوں میں میرا پیاہ میرا اللہ میرا وحید رو میرا رام سنایا ہے کسی نے کہا تو دنیا کو نہیں دیکھتا کہتا مجھے خرصت نہیں کسی نے کہا دنیا کی سنتا نہیں کہتا دھیان نہیں کہتا دیسی رہیسا کہ رجحان کی دہ ہے کہتا اس اللہ وحید رو اور رام کی طرف ایسے ہی دیوانے سے کسی نے کہا تو سجدہ کرے کسی نے کہا نہ مشکار کرے کوئی کہنے لگا نہ واز آتا کرے پر جب دیوانے نے کہا نہ کہتے کیوں کہتے مجھے درشنوں سے خرصت نہیں کہ میرے اللہ سے میرے وحید رو سے میرے رام سے میرے سکبر سے ایسی کار جوڑی ہے جو ایک بار جڑ گئی تو ٹوٹنے کا نام نالک ایسی میں مالک سے دعا کیا اور اس دادا نے اس مالک نے میرے اس دعا کو ضرور قبول کیا ہے تو میں یہی یہ اللہ ہے وحید روحیرام یہ دنیا فانی ہے لاسانی صرف تو ہے سب کچھ ایک دن چھوڑ کے جانا ہے اس یہ دھرتی کرم ملے آپ کے بزرگائے بنایا دکان مکان روپیہ اور نہیں تو آپ کو بنایا جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے جب اس دنیا سے بدا ہوئے سو کیا ان کا بنایا مکان ان کے ساتھ گیا کیا وہ چاہتے ہیں کیا ان کے وہ کپڑی جو فیشن یا جو بھی جیسے بھی وہ پہنگتے تھے کیا وہ ان کے ساتھ جائے اجی اور چھوڑیے آپ ان کے بیٹے بیٹیاں ہیں کیا آپ میں سے کوئی ایک بیٹا ان کے ساتھ گیا کیا پیتا جی اکیلے جا رہے ہیں چلو ہم بھی ساتھ ہو لیں کوئی بھی نہیں گیا سو پھر آپ کیسے سوچتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی جائے گا ہے کوئی ایسا جو ساتھ جا سکتا ہے ہے کوئی ایسا جو دونوں جہاں میں ساتھ مبھا سکتا ہے ہے کوئی ایسا جسے چتا کی آگ نہیں جلا سکتی دھرتی گلا سڑا نہیں سکتی پانی لبو نہیں سکتا ہوا اڑا نہیں سکتی اور چورو شکہ چورا نہیں سکتا ایسی چیز ہے اللہ وحی گروہ کا نام اس کی پیار محبت جو دو یہاں بھی اور آگے بھی باقی سب کچھ پھانی ہے جب تک آپ کھماتے ہو آپ کا سکتا ہے جب تک آپ کے پاس رتبہ ہے ہر کوئی آپ سے کرتا پیار ہے اور جیسی وہ رتبہ چلا گیا ارے انجان لوگوں نے تو آپ سے ہاتھ کیا ملانا تھا جو آپ کے جانگار ہے وہ بھی آنکھیں گھوماتے دوسری طرف چلے جاتے ہیں یہ گھر کے سوار تھی جو گھر اور یہ سوار کیسا ہے کبھی کبھی ایسا آتا کہ سب کو پتا چل جاتا ہے کہ لوگ کتنی سوار تھی ایک موسم آتا ہے سمجھ دار کوئی شارع کافی ہے جب آپ کو بینہ وجہ چرپنچ بنا دیا جاتا ہے جب آپ کو بینہ وجہ خطاب دے دیا جاتی ہے جب آپ کو وا 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 اور آپ سے گھر میں میلہ سا لگا رہتا ہے ایک گیا دوسرا آیا دوسرا گیا تیسرا آیا اور آپ سوچ کہ میرے میں کوئی گناہ آگیا یہ نہیں پتا کہ گرج کا موضم آگیا جیسے موسم نکل لگنے والے وہ گھر میں آنے والے کہ گھر کے سوک دی جانا تجھے مو تک نہیں دکھائیں گھر سے واپس لوٹ پرچیاں بیج ہوگے پرچیاں بیج ہوگے میں آیا ہوں تیرے اندر مند مان گمان ہے کہ مجھے تو سرپن سوکر یہ کہا یہ نہیں پتا تو وہ چون کہا تھا تو گرج کے سمیں تو گدے کو بھی واپسیاں دیتے ہیں ایسا ہی تجھے کہہ دیا پر تو باپن میں آئے تیرا دھرم ہے چار دھرم ہے یہ تو کچھ دن ہی واں واں کریں گے تیرے کو رات میں کوئی بات نہیں پوچھتا سو ایسا کلیوگ ہے ایسا گھور بھیانت سمہ ہے ایسی نے جس کو سچا جس کو سدگر مل گیا اور اس کی پیار محبت مل گئی اور آدمی در وشوا کے ساتھ اس سے بچنوں پر عمل کرتا ہے اس کی جیزے کار ہوتی اور دونوں جہاں میں خوشیوں کا عالم اس کو ہمیشہ چھایا رہ جائے بس آدمی زیادہ انگاری نہ بنیں مان بڑائی کا بھوکا نہ بنیں ایگو نہ کریں خودی نہ کریں اور خودی میں آکے فیر فقیر کو مجاک نہ سمجھیں وہی خوشیہ حاصل کر سکتا ہے جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں کفر دولتے ہیں برا کہتے ہیں یا یوں کہ یہ اپنے آپ کو زیادہ خوشیار سمجھتے ہیں تو یہ کہاوت ہے روحانیت میں کلے لین ہوشیہ رہاں گی کہ اللہ مالک سب کچھ جانتا ہے ٹھیک ہے اس کے تو سند پیر فقیر سب جانتے ہوتے ہیں پر وہ چھپ رہتے ہیں کچھ لوگ کبھی تو جاگے گا جب جاگو تب ہی صدیرہ آپ کو کئی بار سنایا ہے کہ اللہ مالک اگر اتنا بولا بولا ہوتا تو لوگ بیچ کے پکوڑے کھا جاتے ہیں یہ ایڈا پورا خسم نہیں جڑا مگر چلتر نہ جانے وہ ایڈا پورا خسم نہیں چلتر نہ جانے وہ دکھر وشعو یوگا سکتی دلائی وہ خسم وحی گرو کو کہا ہے جیسی نے آوے خسم کی باری تیسڑا کری گیا ہے اور بھی ہم نے دیکھا ہے روحانی سنتوں نے اللہ وحی گرو کو اپنا محبوب مانا ہے تو کیا لکھا ہے ایڈا پورا خسم نہیں جس نے عربوں دماغ بنائے ہے تو چھوٹے سے دماغ سے اسی کو بددو بنانے چلا ہے عربوں دماغ بنائے ہیں تیرے جیسے سو ایڈا پورا خسم نہیں جڑا مکر چلتر نہ جانے وہ سب جانتا ہے تو کب چلتر کر رہا ہے کب مکر کرتا ہے کون سا ڈھونگ کرتا ہے کون سا ڈھونگ رکھتا ہے وہ جانتا ہے پر تیری نادانی کیا ہے تیری مرکتا پر وہ روتا بھی ہے اور تو سوچ رہے میں نے مالک کو بددو بنا دیا یہ دیکھتا ہے یہ شوئی ہوگا سکتی جیسے سب سے ترائیاں پھول جا رہے ہیں مالک کے نجھ دھام میں سچھن سکھ لوگ آنامین جیتے جی دونوں جہاں کی خوشیوں کی حق دار وہی جیو آتمہ بن سکتی ہیں جو مکر چلتر فرید جھوٹ انکار پیاغ دے اور تیر فقیر کے بچنوں پر عمل کر لے دین کا نمر تا دھار نہ کر لے کبھی جو جھک گیا سو پا گیا جو جھک جایا کرتے ہیں جو پودے جھکتے ہیں فر انہی کو لگتے ہیں جو پودے تنے رہتے ہیں وہ فروں سے کھالی رہ جاتے ہیں یہ کہاوات کبھی جو جتنا جھکے گا اتنا ہی فر زیادہ ہوگا اور جو جتنا فر زیادہ ہوگا اس کی قدر اتنی ہی زیادہ ہوگی سو بھائی دین کا نمر تا رکھو انتار کو جاگ محبت میں چلو جس نے ایسا پیار پایا وہ کہتا ہے کہ ہے میرے صدقل تیرے پیار کے تھنڈے میٹھے سائے تیرے پیار کے وہ تھنڈی چھایا وہ محبت جس نے لاکھوں بار مجھے گرنے سے بچایا جس نے پاپ گناہوں سے مجھے توبہ کروا دی ہے میرے مولا ہے میرے رہب جس نے میں نے دونوں جہاں کی سیر کروا دی ارے جس نے مجھے تیری وہ نوری تشغیر دکھا دی اور جرے جرے میں جس نے تیرے پیار محبت کی کہانی بتا دی وہ تھنڈے میٹھے سائے جب مجھے یاد آئے تو میں کیا کہتا ہوں ہے میرے رہبر ہے میرے دادا دن و جگر میں پیار دادا نہیں سمارے کسی کی ضرورت نہیں بس تو چاہیے مجھے تو صرف تو چاہیے مجھے تو کہنا سوقا ہے آسان ہے بولنا آسان ہے لکھنا آسان ہے لیکن جب اس تون کے لئے چلنا پڑے تو کئی اور تون آ جاتے ہیں اور آدمی ان تون کو اندر چھونس لیتا ہے اور وہ تونس پھر اکیلی رہنے کا مطلب آدمی جب انکار میں اپنے دماغ کا استعمال کرتا ہے بہت شلاک بنتا ہے اور مالی کو بریوے میں رکھتا ہے یا پردے میں رکھتا ہے پنجابی شکنے اولو سے رکھتا ہے تو سمجھ لو وہ اپنے بات خود کو لہرام آر رہا ہے کیونکہ وہ پردے میں کیسے رہی گا جو ہر پردے میں رہتا ہے ایسا تو کوئی پردہ نہیں جس میں وہ نہ رہتا ہو سوکونٹا لگا لیتا ہے شٹکنی لگا لیتا ہے لوب لگا لیتا ہے ساری دنیا سے گائب ہو جاتا ہے پر ایک ایسا ہے جو تیرے بشاروں میں رہتا ہے تیرے دل و دماغ میں رہتا ہے اس سے پردہ کرے گا وہ تو ہر پل دیکھ رہا ہے ہر شن دیکھ رہا ہے ہر سمیں دیکھ رہا ہے چھپ چھپ کے اس سے جو بنا کے بل پلاتا ہے چھپ چھپ کے اس سے جو دوسروں سے نین ملاتا ہے وہ تو سب جانتا ہے کہ تیرے نینوں میں کس کے نین بسے ہوئے ہیں کیونکہ جس کے نینوں میں وہ بس آئے اس کو تو فرصت ہی نہیں کہ وہ کسی اور کے نینوں میں دیکھے کیونکہ جس کی آنکھوں میں وہ بس جائے تو کوئی دوسرا سما نہیں پاتا جن آنکھوں میں تیہ سمایے کوئی اور سما نہیں پائے جن آنکھوں میں وہ اللہ وحید الرحمن سما جائے ستگر اللہ مالک کی پاک پوتر محبت سما جائے اس کی آنکھوں میں ایک گناہ بن جاتا ہے کسی جہر کو دیکھنا تو کہنے کا مطلب کسی دوسری کی پیار محبت یا اس سے عاشقے میں وہ بھونکہ نہیں مالک کو وہی سچا عاشق ہوتا ہے شیخ فرید جی کہتے ہیں ایک بار وہ مالک کی یاد میں اُلٹے لٹکے چلے کرتے ہیں یا کچھ بھی کہلیں کچھ بھی اس کا نام دے دیں مالک کی یاد میں لٹکے اور اس طرح سے لٹکے سانکل باندھ لیا کہتے ہیں اور تیتے بھیڑ چرانے والا آگیا وہ کہنے کہ کیا کر رہے ہو تو شیخ فرید کہنے کہ اللہ تعالیٰ کی بھگتی عبادت کر رہا ہوں جیسے تو من تنگ کرتا ہے نفس شیطان میں نے سوچا یہ سانکل باندھ لوں اور کونے میں اُلٹا لٹک جاتا ہوں بھگتی کروں گا وہ ہنسنے لگا بیڑ چرانے والا فرید جی کہنے کہ کیوں بھائی تُو ہنسا کیوں کہنے لگا تُو سانکل باندھ رہا ہے کہیں گرنا جاؤں ارے تیرے اللہ میں طاقت ہے تو یہ لے بیڑ ہے یہاں پہ بن بن ہوتے تھے یا بوئی ہوتی اسے کہا کرتے تھے سو اس کی بیڑ بنا لیا کرتے تھے عام راجستان میں آج بھی بناتے ہیں سو اس کی بیڑ بنا لیا کھپ کہنے کھپ پھلیا دیش سو اس کی بیڑ بنا لی اور بیڑ بنا کے شیخ فرید نے سوچا بہت سو سچی کہہ رہا ہے ہمیں سانکل لپیٹ لیا تو مالک کہاں سے آئے گا اس نے بلکل وہ بنا لیا اور پاؤں بے لٹکائی اور نیچے لٹک تالس دن لٹکے آگ جو تھے جیو جنسو پکشی جو تھے انہوں نے سوچا کہ یہ تو ویسے گھو تہنی ہے جو پیڑ سے لٹک رہی ہے انہوں نے کہتے ہیں ان کے کپڑے پھار تو ان میں گھوصلے بنا لیا کپڑے پھار دیئے چونچ مارے ماں سنو یہ کاغا فرید سنچن کے ماں لیکن میری ان دو آنکھوں کو مت کھانا کیونکہ مجھے اب پی ایمیڈن کی آگ ہے کیا انتظار ہے کیا جزد ہے انتظار تو بھائی آدمی کو مالک کا پیار محبت مل جائے زندگی میں اگر انہوں نے تو دونوں جہاں میں ایسا کوئی نہیں ہوتا جو مالک کے پیار محبت کی خوشیاں حاصل کر لیتا ہے بات ماننے کے لئے سبا سنتے رہو کوئی فرق نہیں پڑ تھا یہ کئی بار ایک چھوٹی سی لازمے بار کی ایک بھائی کوئی گروہوں کی سنتوں کی پیغمبروں کی بانی سننے گئے بانی سنی پسینوں پسینی ہو گئے سر سے لے کے پیار تک پسینے سے نہا گئے تو وہ پڑھنے والا اس کے آیا دونوں سل پڑے کہتا ہے گروہوں کی پیروں کی بانی تو بڑی جتیاں مارتی ہے کھنچ کھنچ کے میرے تو پسینے چھوٹ گئے سنو سنو کے ہری ہری توبا توبا یار کیا بھشن ہیں چاٹ ہو کر ہی ماری ہیں اور وہ پڑھنے والا پسینے کیا کہتا ہے موچ تو دیکھے ہاتھ کہتا ہے دیکھ یہ آراندھی گل ہسی روز جتیاں کھانے اور روز ہی پڑھنے اثر بھیر بھیلے تو تو ایمی ماریجنالی پہ پڑھا جائے تو کئی ایسے بھی ڈیٹھ ہوتے ہیں کتنا بھی سنالو کچھ بھی سمجھا لیں مطلب ہی نہیں ہے کہ انہوں کے اثر ہو جائیں اور دوشی وہی ہوں گے ایک دن کارن یہی ہوتا ہے تو کس سنت کس کو دھرانے کے لیے یا کسی کو دمانے کے لیے رچن نہیں کرتے وہ آنے والے دکھ سے دچانے کے لیے رچن کرتے ہیں یہ مانگا مانگا بھائی ورنہ تیری مرجی ہے جب کال کی مار پڑی سب کرلائے گا سب تڑھے گا مان نہ مان تیری مرجی لیکن پھر ماننے کا سمجھ نہیں ہوگا خرصت نہیں ملے گی اس طرح سے دیشن ہو جائے گا تو مالی کی پیار میں محبت میں چلنا سیکھو اس کی یاد میں جب بیٹھا تو کسی اور گہر کی یاد نہ آنے پائے جب دل و دماغ اس کی یاد میں لگائی لیا ہے سپوئی اور دل و دماغ میں آنے نہ پائے اس کی لیے لگا کر چلتے بیٹھ کے سمن کرتے رہو فرمارت کرتے رہو تو مالی کی دیان میں رحمت کے قابل ایک دن جور بن جا ہوگے تو پیار اسحسن رچیوں دیشوں میں اسحسن رچی ہوئی ہے انہیں سے ایک مل وارن آسٹریلیا میں اسحسن بھی بات کرنا چاہتے ہیں سکرین پر کہیں ہیں بولو بیٹا آپ ہمیں سکرین پر بیش نظر آ رہے ہو بولیے آپ آسٹریلیا سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں مل وارن سکرین پر رہی آسٹا جی بولو بیٹا سیارے سکرین میں مل وارن آسٹریلیا سے بات کر رہا ہوں جی جی سکرین آپ جی کی بنائی ہوئی سیدھی شنگ سناد یہاں پر ساری خاصلات تو بہت پسند آئے گی جی بیٹا سیتا جی آپ جی کے شبہ سنکر ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا گائک بڑے سے بڑا ویڈیو دریکٹر اور بڑے سے بڑا چنگیت کار بلکل بونا ہے اور آپ جی ہی ہے سب کچھ سیتا جی وہ کو کہیں بھی آپ کے سامنے چکتے نہیں ہیں جی جی اس میں شاہی بیٹیاں وہ سیرہ تھا یہ جو آپ چوتے چوتے بچوں کے ساتھ ہیں تو من کرتا ہے پیتا جی میں ایک لڑکا ہوں پر من کرتا ہے کہ اگر میں ایک لڑکی ہوتا اور آپ کے ساتھ وہاں شاہی بیٹیاں وہ سیرہ میں ہوتا تو جی اتنا اچھا اچھا ہوتا ہے جی بیٹا پیتا جی جانے جانے لے ہوئی جلتیوں کے لئے معاف کرنا اچھے بیٹا آپ کو سیری پسند آئی آپ لوگوں کی خدمت کے لئے سیوا کے لئے ہم نے ایسا دنایا ہے بیترہ جنہیں بنوایا ہے اور آپ میں کہا کہ اس نے شاہی بیٹیوں کا سین جو ہے وہ آپ کو بہت پسند آیا اور ایسا دل کیا کہ کاش تو آپ سمن کیجئے اللہ مالے سے دعا کریں گے وہ آپ کی اچھا پوری کر سکتے ہیں اگر آپ سمن کرتے ہیں تو اندر ہی اندر وہ خوشیاں دے سکتے ہیں کیونکہ اس کے لئے کچھ بھی استمباب نہیں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور باقی آپ سے گلتی آسیہ اگر ہوئی ہے جانے ان جانے میں آپ نعرہ لگا دیجئے مالک معاف کرنے والے ہیں جاندر سب برو تیرہی ارسا جی بیٹا آپ جی سے ایک اور بات کرنے کی نیتے آپ جی سے بات کی تھی آپ جی سے اپائنٹمنٹ لیتی اور وہ کینسل ہو گئی تھی پتا جی اس کے دو قارن ہیں ایک تو تیہیس ستمبر کو صبح اور شام کی مجلی سکتی ہونے کی وجہ سے وہ اپائنٹمنٹ کینسل ہو گی تھی اور پتا جی جب دوارہ اپائنٹمنٹ لیتے پتا جی سبجلی کا طورنا میںر تمہارے سے مجلی کینسل ہو گی تھی پتا جی اپائنٹمنٹ نہیں کوپائی تھی جی جی بہتا بیٹا بیٹا بچنوں پر رہ کے سمن کیجئے اور پرمارک کیجئے تو مالک اپنے نوری سبروک کی قابل بناتا ہے ہم تو خاک سار شنگیدار سوہ دار ہیں بیٹا مالک سے دعا کرنے والے ہیں کرنے کر آنہار وہ رحم و کرم کا مالک ہے آشبہ بیٹا جرور دعا کریں گے آپ کے لئے پتہ جی آپ نے چھیر بنائی ہے پتہ جی آپ اس چھیر کو پرشاک بنا دو پتہ جی جی آپ نے چھیر بنائی ہے اور آپ پرشاک بنانا چاہتے ہیں جی دکھاؤ بیٹا کہاں بنا رہے ہیں پتہ جی پتہ جی ساری سنگیدار نعرہ قبول کرنا جی پتہ جی یہاں پتہ جی پاس تائم ہو تو پتہ جی ایک چھوٹا سا شبر سنانا چاہتے ہیں جی جی بیٹا جی بیٹا آپ کی چھیر کو آشرباد اور آپ شبر سنا دے ڈانڈان سے گروہ دے رہی آرسا رو پیار گاہڑ بان کے پتہ جی آؤ ساٹے ویڑے رو پیار گاہڑ بان کے پتہ جی آؤ ساٹے ویڑے ڈانڈان سے گروہ دے رو پیار گاہڑ بان کے پتہ جی آؤ سا جی بیٹا ڈانڈان سے گروہ دے جائے نے جو دے را سا جی سا جی رو پی جمک دا رہنا رکھا پنج کا بچائی میں رکھا پنج کا بچائی میں سوٹی آؤں گے راچے دے ضرور کیا کہاڑوانی کے پیتا جی آؤ ساڑے آؤں گے راچے دے درمدن ستگرو تیرا یاکھا جی بہت سندر بیٹا بہت اچھا گا ہے تسی آشربات اور پرشاہب اور پڑا منجور بیٹا آشربات اور باکی جنہیں بھی تسی بیٹیوں بیٹا آشربات آشربات جاندن ستگرو تیرا یاکھا جی بیٹا جی آشربات اپنا کام نکال لیتے ہیں ان کو کہہ گے کہ بتا دینا فائنڈمنٹ کے احسل چون ہوئی ہے سمجھ دا رہے ہیں اس کے پتہ نکلنے لیتے ہیں پر پھر بھی تھوڑا بہت پتہ چلی جاتا ہے پانڈے جی ان کو پہلے بول دیا کہ آپ ایسے بول دینا میں نہ مرے جانا صرف کوئی بات نہیں کوئی بات تو دیش دیشوں میں کام دندہ کرتے ہوئے شرعانمی کنیکشنوں پر چار سکتے مادم کے لائب مجھے سن رہے ہیں جو بھی سب کو آشربات مالے خوشیں آتا کریں لائب ویڈیو پر اس سو پچانمی کنیکشنوں پر ہزاروں کی تعداد میں ساسن میں لائب دیکھ رہی ہے سن رہی ہے اور ہم بھی ان کو دیکھ رہی ہیں سب کو آشربات رب گونواتی آشربات اور رنکار انسان بے گردیب اور ان کا نام رنکار انسان بے گردیب اور انسان اجمان سکھی دبائی سے پیاری تیتا جی آج ہماری بیٹی کرنویر انسان کا جنم دین ہے جی یہ بچی آپ جی کی پاون بجنوں پر چلتے ہوئے نیک بیتشے کا شتر میں سفلتا حاصل کرے جی آپ جی کا پاون آشربات چاہتے ہیں اور سکرین پر بھی ہیں جی بیٹا آپ کو بہت بہت آشربات بیٹا آپ آگے بڑھو اچھے لیک بنو اور جلدگی آپ کے لئے اچھے لیک کاموں کے لئے ہمیشہ آپ کا صاحب دے مالک آپ کو خوشنا دے آپ کو آشربات آشربات بیٹا اور بہت ساری سنگت پریوار بیٹھے ہیں جو ہفتوس یہ تھے کہ ہماری حاضری لگ جائے تھی تیتا جی سنگت بھی حاضری لگتی ہے کا موسیقا اور موسیقا نایے ینسی ڈیسی ڈیس 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 ورجینیا زگدیش انسان نیو یارک جرمنی میں ارمیشن سا جرمنی اور اب آسٹریلیا میں ملورن آسٹریلیا ہے حیدت پرمیندر برار سیڈنی راجندر انسان انبھاو ایسا سنگر سرپ آسٹریلیا یو ای ای ساتمیدان در گردیو کوارنسا جو ماں سید دوبائی درودیو کمار ہے پریفار مہرین برار ساریün شائنہ بیر پال کارگیا پریفار آسٹریہ گردیو شیورٹو آسٹریہ بردیو شیورٹو آسٹریہ اینڈاباد گلوڑا گجرات حیدر آباد آندرہ پردیش کلکتہ بینگلاور کرناتہ سانگلی پونے مہرحصہ سے نئی کمیل لڑو تو آپ سکتہ آشروہات مالک خوشن سے نمازی بہتنے ہوئی پکی رہتے سمرکتہ ہاؤستار سنگت میں نیاں کام شروع کرنا جرم دن ہے جی آشروہات کتے ہر کسی کو اچھی لیے کام کے لیے پریشانی صبح سے لکھی رات ہے گرمی جو کھانا بنتا ہے سمرن کر کے بناو کم سکم تین چار مینے سارے پریوار والے زنٹا صبح شمکتے بیٹھے سمرن کرو دو تین مینے لگا تھا محنت کرو لاکھا کی پریشانیاں مالک نے دور کیا مالک نے چاہت کی بھی جرور دور ہوں گی چین وے جاپان چور پر جانا ایک بہن آشروہات دس دنوں میں پکتے رو مالک ساتھ گھر جانے کیا گھر لینی سات دن دس دن پچیس دن وڑا بھائی کھڑے ہو جائیں سب کو آشروہات گھروں کے لئے پرشاہ دلیں سارے پریوار کو آشروہات کے نا مالک خوشوں سے لگریز کریں آشروہات مالک خوشی انڈوکش شاہ سناب دی نگر رکھ لیا نگر کہ شاہ سناب دی گل سکول وے فالس کی بتیس بچے پتے شوپی والدین کے لیا نگر والے دہنوں کے ساتھ گواہ کرتے ہیں جی آشروہ دلن میں آئے شاہ سناب دی نگر کے لئے بھی لے جانا سب کو آشروہات شاہ سناب دی گل سکول ایک پھرکے چین کھلاڑیوں نے نیشنل کے لگانے جانا رو وہیں سے کھیلنے جانا ہے نیتوال کے پانچ کھلاڑیوں نے سکول نیشنل کے لگانے رو وہیں سے کھیلنے جانا ہے آشروہ بیٹا بچنوں کے پتے رہتے شمع کرتے رو مالک خاتے شمع کرتے نا پرشاہ دلے لینا پور آشروہات دیکھا آگے بڑھو تیلنٹ دکھاؤ ہمت آشروہات سکرہ دلے لینا پور آشروہات آشروہات شاہ سناب جو وائز کو آلے کے شاتر جورنل جیوٹ سیسیبل میں ایک گولڈ بچار سلو میں ستاپ کی سب بچے 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 کلچر اکاڈمی کھولنے کی ارز زرزہ ہی ہیں تو آپ اپنے سمندت ساتھوں سے لے گے ایڈن بلوگ میں ملو جوکٹر نینیشاہ بہت بریعتیاں جو بھی آپ جیتے آئے ہیں پرشاد لے لیں مالک خوشیاں برش آشروہات بیماروں کے لئے پرشاد لے کے جانے تو مالک سے براتروں میں دعا کر کے پرشاد دے ہیں پرشاد لے لیے کہ دوائی آپ سے آج پاس کے دوکٹروں سے فائدہ ہے تو وہیں سے لینا نہیں فائدہ یہاں تین ہس کے لئے گروس ربوری سے دوائی لے جرائے لے لے لوں پر جتنی بار دوائی لے لیں پہلے آدھا گھنٹا نام جبنا ہے برشترائی اور تین پرہیجوں کو کسی کو توڑا ہے جانے ان جانے میں پہلی بار جو آپ کو معافی دلوانی ہیں بس اور کچھ نہیں کہنا جندی کریں ہم آپ کو آشروہات کہنے جا رہے ہیں آپ کی طرف آشروہات آئے اس سے پہلے تہلے کھڑے ہو جاؤ آشروہات آشروہات کھڑے رہنا ہے بیٹھنا نہیں آشروہات آشروہات آپ کو پہلے کہاں تکڑا ہونے کو پہلے نہیں ہوئے آپ کھڑا لگا کے پہلے جو مالک آشروہات مالک موف کرنے والے آئیں گا بچنوں میں گلتی نہ کرو سو مجھے تھے نہیں کئی بار بہنوں نے دیکھا ہے بچے بتایا کرتے ہیں بزرک ماتوں سے پوچھتے ہیں انہیں کیا تین بچنوں میں گلتی کی تھی سو وہ ان کو کہہ دیتے ہیں نہیں یہ ہم نے تو کسی اور چیز میں نہیں ایسا نہیں ہوتا وہ جانبوز کی آپ کو نہیں بتاتی کتنی بزرگوں کے بھی بجنوں میں گلتی کرتی گلتی کی ہوتی تب ہی کوئی کھڑا ہوتا ہے جانبوز کی ایسے کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہر کسی کو سمجھے دو کانگ دیئے مالک نے سو یہ سچ گلتی کی ہوتی ہے لیکن ہم تھوڑا سا شرمات ہے کہ تھوڑی بیر کھڑا لینا پڑے اس لیے تو وہ جانبوز کے ٹرکا دیتے نہیں ہم نے تو کی نہیں تو بچوں کو کہتا نہیں وہ تو بجارے ویسے کھڑے تھے یہاں دنیا بڑی رنگ برنگی ہے سو چوٹی کوئی گلتی کی ہے سیوہ پر نہیں آئے درشن ہوتے بتا دیئے باگ سے امرود کھائے چنام کسان میں شراب دلاتی تیسیری بار گلتی کی پانچ وینے سمجھ کے بہن سب دوش اب نعرہ لگا دیجئے سمجھ کیجئے مالک معاف کر رہے آئیں گا مت کر بیٹھنا تو بھوٹ پرید کسی کے اندر ہیں تو کھڑے ہو جاؤ جو کہتا ہے میرے اندر بھوٹ پرید اوپری پر آجین چوڑیل ہیں وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ اور چپ چپ کھڑے جانا ہے بولنا نہیں بلکل چپ چا آپ کو آشروات کیا دی آشروات اور جو سے نعرہ لگا کے ایک دم بیٹھ جائے نعرہ لگا کے بیٹھے جلدی سے کھڑے رہے گے تو بھوٹ رہے گا تو ہماری جمعہ بار ہی نہیں ہاں تو آپ کا بھرم بھوٹ بھا گیا کوئی بھوٹ بھا گیا آپ کے اندر سمر کرنا اپنے ہسپی سے دوائی لے لینا بیماری رہ جاتی ہے سمر کر کے دوائی لینا بیماری والا پرشاہ لینا اب آپ کے اندر کوئی بھوٹ بھا گیا سارے چلے گے سیوہ سرسکر سرسکر سیوہ کرتے ہیں مالک علکہ اس کے خوشوں سے نقاشے یہ پرشاہ انہوں نے لینا ہے اور یہ شادی والے جنروں پریوار زندو کی مدیم بے کے میں گیارہ ہزار دو جمع کرواریاں شروعات لڑکا وے لڑکی کے پریوار کے سارے میمر مرنو اپرانت آنسے بیان کرنے کا بھی لکس میں پرنے رہے ہیں یہ بہت آشروعات بہت بڑی بات آنسے جان مہاندان لڑکی کے نام راجندر انسا پتر امپرکا جی کا نیوازی ملد جلہ مکسر پنجار لڑکی کے نام راجندر انسا پتری اور شوک انسان جی کی نیوازی جیوگالàcies لے را بیان علی جیوگasil Windho hardships حرما ہو جیتا یہ آدمی دیکھا یہ نوجوان گتھکا شاہ سامی گلنے سے دلکھر خورسوین کا ممبر ہے جو اپنی جانب سے سوئل کے دوشنوں کی جانب سے داروں ہی کپڑوں کو اس نے سب سے بڑا توکہ سمجھا اور اب کچھ پریوار ہیں جن کے پریوار میں کسی نے چوڑا چھوڑا ہے اور جو بھی یہ آپ نے دیکھا شادی والے پریوار دین دوگیوں کو مد کرنا نہیں بولتے شادی والے جن ان کی در میں مالک پیار بڑھائے آپس میں خوشیں آئے اور مالک سے پیار بڑھتا جائے ان پریواروں کو آشی رواج جن کے پریوار میں کسی کی موتی وہ پریوار آئے ہیں جن کا نام بولا ہے اپنی جگہ پر کھڑا ہونا ہے اور کھڑے رہنا ہے پہلا پریوار چاہ رہا ہوں سنگرور تو انہیں دیکھا جی نام لیا ہوئے سے عمر پجونجا سال اور پریوار دونے پاس اترا ہو جو دین دوگیوں میں سے ہزار جائے انہوں نے آج بینج پر سے جمع کروانے ہیں آشروبات دوسرا پرار کیلی میں ہاں حسینگوالا بڑھتے تو انہیں دیکھا جی نام لیا ہوئے سے عمر پجونجا سال انہیں نیتردان بھی کیتے ہیں جی سے نیتردان مہانگان اور دین دوگیوں میں سے بینج پر ست ہزار ست 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 روپے جمع کروانے ہیں آشروبات کھڑے رہنا ہاں جی تھوڑی جی پیر تیجھا پریوار راجپورا پٹھا لے تو انہیں دی ماتا جی نام لیا سے عمر چونتی سال پریوار دونے پاس آئے دین دوگیوں میں جو انہیں دین دوگیوں میں یاد بینج اکی سو رفے جمع کروانے ہیں کھڑے ہو جی آشروبات سو بیٹھا جو آتما نے نام لیا ہوندہ ہو آتما مالک بھی گوش بیٹھ کر نہیں تھی تا آم سکھنڈ سکت لوگ انامی جیوں پہ مالک لے گوزندہ ہے سو سارا پریوار سمن کرو اگر آسیاں بھنگ لے کے آئی ہوں سو اگر کھلتا کہتے تھے گیرہ تو ہم پھوٹ کو اٹھے دوا سکتے ہوں یا پھر لڈی نیر میں بھی چنارہ لاکے پرواہ کر دیوں یہ مٹی ہے آتما مالک بھی گوش سلوگی سلوگی سو سارا پریوار سرشاد لے لو پھر سابلین پر بعد بیٹھنا ہے مالک پر مطاقہ دے گے ہمت دے گے سمن کرو اشیر بات تو دین دوسروں کی مزد کرتے ہیں بینک میں پیسہ جمع کرواتے ہیں ان کی لسٹ پڑھ کے بولی جارہی ہے تو جن کا نام بولا ہے موسیقی 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 کا سجی لیئے گا اس کے پاس جانے کا بچہ رہت سمیہ اور سادن کے مطابق آپ جا سکتے رہنے کا بچہ رہت ہے یہاں رہتی سیوا کرتی سوتی جازتی مالج بیان میں رحمت سے آپ کو مالا مال کریں بس اب سوڑا سا سمیہ اس پر پیار محبت سے بیٹھے لیئے گا سجی لیئے گا دھاندن ستگرو تیرہ یادترہ ایک دو منٹ کے لیے کرپیسہ بھی اسی پرکار اپنے اپنے جگہ پر پیٹھے رہیں گے